ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بغس چھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تخریب کار ہوں نیازی صاحب احتساب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز کے ایک اپتان پروار کہا چھپن کمپنیز کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رولیاب عوام کی خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں خاجہ سلمان رفیق کے پرڈیکشن آرڈر فوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا فیاز الحسن کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے عراقین کے لیے پرڈیکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادم اعلیٰ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیک رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے ہیلمٹ کے بغیر موٹسائیکل سواروں کو پیٹرل فراہم نہ کرنے کا فیصلہ سترہ دسمبر کو تحریری حکم جاری کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمان ہیلمٹ کے قانون پر پابندی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار موٹسائیکل کمپنیز کے چیف اگزیکٹیو افسران کی حفاظتی اقدامات کرنے کی یقین دہانی سی ٹی او سمیت متعلقہ حکام عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے درخواست گزار اثر صدیق ایڈوکیٹ ترک کمپنیاں شہر کی صفائی سترائی میں ناکام ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آگئی روزانہ تین سو سزایت شکایات ایم ڈی ایل ڈبلی ایم سی بھی آگ بگولہ البراک اور از پاک پر دو کروڑ روپے جربانہ بہت ہو گیا اب ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے ایم ڈی فرق بٹ ایل ڈی اے بجٹ کی منظوری کے لیے تیار وزیراعالہ کی زیر صدارت گورننگ باڈی کے اجلاس میں منظوری لی جائے گی ایل ڈی اے کا بیس عرب واسا کا سولہ عرب اور ٹیپا کا ایک عرب روپے کا بجٹ پیش کیا جائے گا تین ہفتے قبل وزیراعالہ نے بجٹ مسترد کر دیا تھا پانچ ہزار فیس لینے والے سکول بیس فیصد رقم اکتیس دسمبر تک واپس کریں محکمہ تعلیم کا حکم فیسیں واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن معطل کرنے کی بورننگ اسادسہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی معطل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصیں ریفنڈ کرنے پر پر پرائیویٹ سکول بچوں کی سالانہ تین لاکھ فیصیں دینے والوں کے خلاف ایف بی آر ان ایکشن غیر ریجسٹر افراد کی بینکوں سے تفصیلات لینا شروع کر دی سکول کالجز یونیورسٹیز میں فیص ادا کرنے والوں کا فیص ووچر کا ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا مرحل آوار غیر ریجسٹر افراد کو ٹیکس نیٹ ملا کر ریکبری کی جائے گی جیپٹی سپیکر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس خاجہ سرمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر کا معاملے پر کمیٹی قائم وزیر قانون بشارت راجہ سربراہی کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی نمائندگی دے دی گئی پنجاب اسمبلی میں بھی ملک اسد کھوکر کی جیت کا جشن نیا محمود الرشید اور دیگر ارکان نے ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی کل کالیکشن ریفرینڈم تھا زمنی الیکشن میں تختی لاہور کے دعویدار نون لیگ کو چت کر دیا سبائی وزیر ہاؤسنگ نیا محمود الرشید تحریک انصاف کی کامیابی پر خوش سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان بولے کم مارجن سے الیکشن جیتے مگر ہم خوش ہیں انتخاب میں کوئی حکمتی مشینری استعمال نہیں کی گئی سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی تجویز کی بہت حمایت پی پی اے ایک سوارٹسٹ میں مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے لون لیگ کے رانہ خالد قادری کی ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گینتی کے لیے درخواست ملک حصد کھوکر کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری نہ کرنے کی استعداد نون لیگ کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانی اب رانہ سناؤلہ کی باری سابق وزیر قانون پنجاب نیپ کے ریڈار پر رانہ سناؤلہ پر فیصلہ بات میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام انڈر پاس کا روٹ تبدیل کر کے من پسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا ذرائع ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کا خیال رکھنا اسپتال کے عملے کا فرض ہے مریض کو خون لگاتے وقت اسے چیک کرنا ضروری ہے سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں سمینار سے خطاب کامیابی کے میدان میں پنجاب گروپ آف کالجز کی اونچی اڑان انٹر میڈٹ کے امتحانات میں بھی بازی مار لی پہلی تین پوزیشن ہولڈرز ہونہار طالبات بنی لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور کی مہمار اسادزہ کی محنت کو کنجی دیا قرار کامیابی کے گر بھی بتائیں موسیقی